اب ایک اور بھی ہم معاملہ ہے حکومت کو چلی ہے ان لوگوں کے محاظ کا تو سامنے ہے مگر ایک اور محاظ ہے جو ملک میں امن و امان سے متعلق ہے ٹی ٹی پی کے ساتھ جو مذاقرات کا معاملہ تھا اس میں کیا پیشرفت ہو سکی اب تک کوئی پیشرفت اس میں ہوئی نہیں ہے ڈیڈ لاک ہے پیشرفت ہو سکتی ہے بتدریج ہو سکتی ہے لیکن ابھی نہیں ہوگی دیکھئے ان سے نواز شریف صاحب نے جب طالبان سے مذاقرات کیے تھے تو انہیں بتایا گیا تھا انہیں یہ مشورہ دیا گیا تھا کہ آئیں تو حدود میں مذاقرات کریں اس کی مدت مقرر کریں نمبر تین یہ کہ اس میں مولوی صاحبان کو شامل نہ کریں وہ اس کو ٹیک آور کر لیں گے اور آپ کو یاد ہے کہ ان مذاقرات کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا تھا اب بھی جو ٹی ٹی پی کے لوگ ہیں تحریک طالبان پاکستان کے وہ کیا کہہ رہے ہیں ان کے تین مطالبے ہیں ایک تو یہ کہ قبائلی علاقہ جو شامل کیے گئے ہیں سوپے میں یہ فیصلہ واپس دیا جائے دوسرا یہ ہے کہ انہیں کسی تیسرے ملک میں پاکستان میں نہیں افغانستان میں نہیں کسی اور ملک میں ایک اپنا دفتر کھولنے کی اجازت دی جائے گویا کہ وہ بالکل جیسے طالبان کو اجازت دی گئی تھی قطر میں انہیں دفتر کھولے کہ طالبان نے تو اپنے ملک کی ازازی کے لئے شکل کی سمغان طالبان اور تیسرا یہ ہے کہ ان کے مشہورے سے شریک بانی نافذ کیے جائیں بھئی یہ نظریاتی کونسلام نے کسی یہ بنائی ہے اس کو تاقتور ہونا چاہیے اور عبامی تحریک کے ذریعہ ہونا چاہیے پورمن جدوجہد سے ہونا چاہیے آپ یعنی انڈر پریشر کرنا چاہتے ہیں اس میں اور پیش کریں حکومت نے حارون صاحب کیا کچھ شرائط رکھی ہیں یا نہیں اس سوال کے ساتھ میں بریک کی طرف جا رہی ہوں واپس آؤں گی میں حارون صاحب بریک سے واپس آکے حکومت کی کیا شرائط ہیں وہ آپ سے جانوں گی ایک چھوڑی سی بریک سے واپس آکے گفتگو کا سلسہ یہیں سے آگے بڑھے گا مگر اس کے ساتھ ساتھ بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے پنجاب کی بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے بات کریں گے کہ عمران خان صاحب نے کیا حقمت عملی اپنائی اور وہ کتنی موثر ثابت ہو سکتی ہے stay with us ویلکم بیک ٹی ٹی پی کے ساتھ مذاکرات کی حوالے سے ہم عارون صاحب سے بات کر رہے تھے عارون صاحب آپ نے ٹی ٹی پی کے حوالے سے جو شرائط ہیں وہ تو بتائیں مگر حکومت نے کون سی شرائط رکھی یہ بتانا بھی باقی ہے حکومت کی شرائط یہ ہیں کہ ٹی ٹی پی والے ہتھیار ڈالیں ریاست کی ریٹ تسلیم کریں نمبر دو نمبر تین اللہ الاعلان معافی مانگیں جو کچھ انہوں نے کیا ہے اور مگر یہ کہ ایک معاملے میں بہت نرمی اختیار کی جو کمیٹی کا اجلاس ہوا اسمبلی کی غالبن کمیٹی کا اجلاس تھا جس میں کچھ سرکاری افسر بھی شریک تھے میرے خل بہوردی لوگ بھی شریک تھے یہ کہا کہ روایات کا خیال رکھا جائے گا جرگے کے طریقے سے کام لیا جائے گا اور مفامت کی کوشش کی جائے گی تھی اندیشہ اس میں کیا ہے اندیشہ یہ ہے دو پرابلم ایک یہ ہے کہ دائش سے مل جائیں گے اور تالبان پریشان ہے صورتحال میں لے کہ ابھی کنٹرول دون کا مکمل نہیں ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ خود تالبان اپنے مخبصے کی وجہ سے کئی اعتبار سے ان کا مخبصہ ہے وہ کوئی کاروائی نہیں کرنا چاہتے ہیں کہ یہ تو ان کے ساتھ مل کے امریکہ کے خلاف لڑتے رہے ہیں نچلی سطح پہ کارپون ایک ہیں اور نظریات بھی ان کے ایک ہی ہیں اسی طرح سے قبضہ کرنا چاہتے ہیں اور خود تالبان میں نے آپ سے ارش کیا تھا کہ رفتہ رفتہ ان کا معاملہ کھلے گا اور لوگوں کو پتہ چلے گا اتنی امیدیں ان سے بابستہ نہیں کی جائیں وہ پاکستانی حکومت کو کوئی اسلامی حکومت نہیں سمجھتے یہ انقلابیوں کا بڑا مسئلہ ہوتا ہے ایرانیوں کا بھی یہی مسئلہ ہے عالم اسلام کے کسی ملک سے ان کے اچھے پرجوش تعلقات نہیں ان کا بھی یہی مسئلہ ہے اور وہ باؤنڈری کو تسلیم نہیں کہ سرد کو تسلیم نہیں کرتے وہ جو بارڈ لگائی گئی ہے بھئی بارڈ ایک ملک کو یہ حق نہیں ہے کہ اپنی حفاظت کرے اس کے اس کے وہ مخالف ہیں وہ پاکستان نے فیرس تو انہیں دی تھی ان کے خلاف کاروائی کی جائے ان کے خلاف کاروائی تو نہیں انہوں نے کی مذاکرات شروع کیا افکانی گروپ کی مدد سے خوص بغرہ میں مذاکرات ہوئے اب وہ شرعات پیش کر رہے ہیں اور ظاہر ہے وہ شرعات تسلیم نہیں کی جا سکتی تو فیلحال تو اس میں کسی دیویلمنٹ کے امکان نہیں ہے یعنی آپ کا خیال ہے کہ آنی ترمیم کر کے قومی اسمبلی یہ بات کا اثر سکتی ہے اور سینٹ پارلیمنٹ یعنی دونوں عیوان مل کے کہ وہ باہری راکے کو دوبارہ شامل کر دیں جب پاکستان بنا تھا تو نائنٹین ففٹی ون تک لیاقت علی خان کے دور تک ہر سال کچھ قبائلی علاقہ سیٹلڈ ایریا بن جاتا تھا اس کے بعد یہ پراسس رک گیا اس کے بعد یہ اب آکے عوامی تحریک کے نتیجے مجھ جس کو عوام کی تائید آسل تھی وہاں تو یہ کیسے ممکن ہے اور یہ کہ وہ اسلامی قوانین وہ کون ہیں ہمیں بتانے والے کہ اسلامی قوانین کیا ہیں ان کو کیا ادراک ہے اس بات سے وہ کوئی سکالر ہیں وہ تو یہ جو سواد وغیرہ میں میں نے دیکھا تھا ایک سبزی بیچنے والا تھا ایک یہ جو ہوتی ہیں پاڑی مقامات پر یہ جو گاڑیاں ہوتے ہیں لائنوں پر چلائی جاتی ہیں کیا وہ ٹریبلنگ کے لیے وہ تھا جی جی پی وغیرہ سکالر ہیں وہ ایک ان کا ہوتا تھا وہ مارا گیا تھا کمانڈر مسلم اس نے کہا ہم بینک نہیں چلنے دیں گے میں نے کہا بینک آپ کو کیسے نہیں چلنے دیں گے انہوں نے کہا اس میں سود لیا جاتا ہے میں نے کہا آپ کو معلوم ہے رسول اللہ نے سود پر کپا بندی لگائی تھی رسول اللہ نے سود پر آیات اتر آئی اور بہت سخت آیات ہیں سود پر لیکن رسول اللہ نے اس کو مؤخر رکھا اس کے نفاز کو جب تک کہ صدقات کا نظام ڈبلپ نہیں ہو گیا اس کے بعد خطبہ حجت الوزار میں آپ نے فرمایا کہ آج سے تمام سود منسوخ کیے جاتے ہیں اور سب سے پہلے میں اپنے چچا ابباد بن عبدالپطلب کا سود منسوخ کرتا ہوں آپ کو پتہ ہی نہیں ہے یہ پروسس ہوتا ہے سسٹم ہوتا ہے سسٹم کو دوسرے سسٹم سے بدلنا ہوتا یہ اس طرح اتنی آسانی سے نہیں ہوتا سود تو ظاہرہ ختم ہونا چاہیے اب یہ انپرڈ لوگ ہیں نہ ان میں کوئی سکالر ہے نہ کوئی اثری تقاضوں کو سمجھتا ہے آج کے دور کے تقاضے کیا ہیں دنیا بدل چکی ہے اس میں نہایت احتیاط کے ساتھ کرنا پڑا ہے ابھی فیل وقت اس میں کوئی بریک تھروں نظر نہیں آرہا ٹھیک ہے چلی آرون صاحب اس کمیٹی تو آپ نے بات کے ایک اور کمیٹی کی بات کر لیتے ہیں بلدیاتی الیکشن کو لے کر تحریک انصاف کافی زیادہ سنجیدہ نظر آ رہی ہے اور اسی سلسلے میں وزیراعظم پاکستان عمران خان صاحب نے ایک اعلیٰ ستہی کمیٹی تشکیل دی گئے کہ اچھے اچھے نمائندے اس کمیٹی کے چیف آرگنائزرز ہیں وہ کتنے آپ کو لگتا ہے کہ ان میں دمخم ایسا ہے کہ وہ بلدیاتی الیکشن میں کوئی اور تیر چلائیں گے یہ آپ نے خود کا اعلیٰ ستہی کمیٹی ہے یہ اعلیٰ ستہی کمیٹی میں صحب اللہ نیازی آمر کیانی محمود الرشید اب اگر آپ اس کو اعلیٰ ستہی کمیٹی کہتے ہیں تو آپ کی مرضی ہے یہ بیان کیا گیا ہے اعلیٰ ستہی کمیٹی ہے یہ ٹکٹوں کا فیصلہ کریں گے صحب اللہ نیازی اور آمر کیانی میں بے شمار الزامات ہیں آمر کیانی کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے تو یہ بھئی انہوں نے وہ وزارت سہد میں بھی گھڑ پڑ کی اور پارٹی میں بھی وہ امیدواروں سے وہ چندہ طلب کرتے تھے وہ چندہ پتہ نہیں پارٹی کے اکاؤنٹ میں جمع ہوتا تھا نہیں ہوتا تھا محمود الرشید صاحب کے بات تو چیف منسٹر صاحب نہیں سنتے اور خود عمران خان صاحب مجھے بتاتے رہے گئے ان کے بارے میں کہ پارٹی ڈیسپنن کی پابندی نہیں کرتے اور یہ نہیں کرتے اور وہ نہیں کرتے